یہ ہماری کہانیاں نہیں ہیں یہ ہماری تحذیب کی کہانیاں نہیں ہیں لیکن ہم نے ان تحذیب لوگوں کو لے کے اور ان کو بڑھانا شروع کیا لیمٹ ہو گئی ہے اب تو کہ سوسرکیش کی کہانی بہو سے اور بہنوی سے اور سالی سے اور خدا جانے کس کس لڑکیوں کو بولڈ ہونا چاہیے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کوئی انہیں کم تر نہیں سمجھ سکتا یہ بات تھی اور آج سونے سے پہلے تم آجل کرسی پڑھ لینا اور پڑھ کے مجھے بھی پھونک دینا ورنہ رات کی طرح چیخیں مارو گے مجھے بھی ڈراؤ گی اس کے بعد کیا ہوا جب میں بیمار پڑھی اور دس سال غائب رہی تو اس کے بعد مجھے پتا تھا اللہ کہ یہ تو پوری دنیا بدل گئی آج تک کوئی ملک اس طرح نہیں بنا ہے جس طرح پاکستان بنا ہے آپ اس کو ضائع کریں گے تو آپ کو زندگی میں ایک قدم رکھ رہے کو جگہ نہیں ملے گی بڑی عجیب بات ہے کہانیاں ہر انسان کے ساتھی آتی ہیں وہ بچہ ہوتا ہے تب ہی اس کو بہت ساری کہانیاں نظر آتی ہیں جب بڑا ہوتا ہے تب ہی اس کو کہانیاں نظر آتی ہیں اور ان کہانیوں کو وہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریل ہوتی ہیں کچھ وہ بناتا رہتا ہے ان کے ساتھ تو ہر بچہ کہانی لکھ سکتا ہے ہر بچہ کہانی بنا سکتا ہے لیکن ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کہانیوں کو اب ایک طرح سے سچی کہانیاں نہیں بناتے ہم اب ہم نے اس میں اپنے آپ کو داخل کر دیا ہے اور مغالطے کی کہانیاں بنا رہے ہیں اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کہانی بنائیں جس میں نہائید دکھوں جو پاکستان میں دکھ ہو رہے ہیں جو ہمارے ملک کی خراب حالت ہے وہ دکھائیں جو اب حالات تو ظاہر ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں وہ ہیں لیکن یہ کہ کم از کم ہماری تحزیب باقی ہے بھی کم از کم ہمارے ملک میں ایک زبان باقی ہے ہماری خاندانوں میں عزت باقی ہے ایک بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار باقی ہے یہ سب کہانیاں بنتی ہیں لیکن ہم نے وہ کہانیاں بنانا چھوڑ دی اب ہم نے بنانا شروع کر دی کہ ایکسٹرا ایفیرز کیسے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی چار لڑکوں سے بہت وقت عشق کر رہی ہے اور ایک بہن دو بہنوں میں ایک آدمی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے یہ جو ہے نا یہ ہم نے اس لیے بنانا شروع کی ہے کہ یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اور باہر سے ہم لے کے آئیں مغرب سے یا ایس سے بھارت سے یہ ہماری کہانیاں نہیں ہیں یہ ہماری تہذیب کی کہانیاں نہیں ہیں لیکن ہم نے ان لوگوں کو لے کے اور ان کو بڑھانا شروع کیا ہے لیمٹ ہو گئی ہے اب تو کہ سوسرکیش کی کہانی بہو سے اور بہنوی سے اور سالی سے اور خدا جانے کس کے سے تو اب تو میں نے دو سال سے ٹی وی نہیں دیکھا ہے کہ ابھی یہ جو آپ لوگوں نے یہ ایوورٹس دی ہیں اس میں دس ہزار ٹوپکس تھے کہانیوں کے اگر انہی کو لے کے آپ کہانی بنائیں گے تو اتنی خوبصورت کہانیاں بنیں گی اور اتنی خوبصورت سیریلز بنیں گی تو آپ یہ کیوں نہیں بناتے بجائے اس کے کہ آپ بری طرف جائیں نیگٹیف طرف جائیں آپ پوزیٹیف طرف جائیں پوزیٹیف چیزیں بنائیں تو کوئی اثر یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا اثر انسان ابزورپ کرتا ہے بہت جلدی بچے تو بہت جلدی کرتے ہیں یہ انگیج میں تو اگر بچوں نے یہ ابزورپ کرنا شروع کر لیا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہمارے محلے کا کوئی آدمی اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہی لگ جائیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ غلط جو باتیں جلدی سیکھتے ہیں بچے اس لئے ان کو صحیح باتیں اگر آپ سکھاؤ یا بتاؤ تو وہ وہی سکھیں گے جو میری پہلی کہانی تھی وہ عید کے اوپر تھی اور عید کی وہی تھی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے صرف اس لئے تو اس میں میں نے مزا زیادہ ڈال دیا تھا مزاکیاں رنگ تھا جملے اچھے تھے تو اس لئے وہ کامیاب ہو گئی دوسری شہزوری تھی شہزوری میں میں نے البتہ یہ بتایا تھا کہ لڑکیوں کو بولڈ ہونا چاہیے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کوئی انہیں کم تر نہیں سمجھ سکتا یہ بات تھی اسی طرح کرن کہانی میں میں نے بتایا تھا تو میں نے دیرے دیرے یہ کوشش کی تھی چالیس ساتھ تک کہ لڑکی کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے دوسروں کو بھی اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے چاہیے وہ ماں باپ ہوں آزبینٹ ہوں بہن بائی ہوں کوئی ہوں پڑوسی ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب میں بیمار پڑھی اور دس سال غائب رہی تو اس کے بعد مجھے پتا تھا اللہ کہ یہ تو پوری دنیا بدل گئی سے پہلے میں نے ایک کہانی لکھی تھی کہ کینسر ایویرنس پہ اس میں میاں بیوی تھے مطلب بڑے میری عمر کے اوپ تھے اور بیوی کو کینسر کا شبہ ہوا اچھا دونوں میں اتنی محبت تھی چھوٹی سکانی تھی دونوں میں محبت تھی تو وہ اس کو بتا نہیں سکتی تھی وہ ڈڑتی تھی کہ اگر اس کو بتایا تو یہ تو مر جائے گا اور اس کے اتنے لٹ کرتی تھی کہ وہ تو کوئی کام جانتا ہی نہیں تھا تو اس نے یہ ایک شروع کیا کہ ڈاکٹر کے پاس تو چھپ کے جاتی تھی اور بیاں سے کوئی چیزیں بتانا شروع کی کہ تو کوئی چائے ایسے بنتی ہے یہ چائے کا ڈبا ہے یہ دودھ کا ڈبا ہے یہ یہ ہے اس نے یہ اس کو آئندہ کے لیے پریپیر کرنا شروع کر دیا علیکہ یہ بہت دکھی بات ہے لیکن اس میں سارا مزائیاں اس میں آ رہا تھا اور وہ مزا کوڑاتا جاتا تھا کہ دو ہی چاہے کا ڈبا ہے اگر کسی نے کوئی کھولٹ دیا تو میں کیا سمجھوں گا لیکن یہ اسے سمجھاتی رہی سمجھاتی رہی اور انڈ تو خیر ظاہر ہے اس کا یہ تھا ایسی طرح آپ جو لکھ رہی ہوں میں ابھی میں نے اب ینگ سٹرز پہ لکھا ہے بہت ینگ ایک کپل ہے لیکن وہ بھی اس بیماری میں آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو جینا ہے اب ایک دوسرے کے لیے ہمیں فائٹ کرنا ہے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہے اگر آپ پوزیٹیو انگل پہ جائیں گے تو اللہ میں ابھی ساتھ دیتے ہیں دعا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور گھرے لیے سپورٹ جو ہے آپ کے گھر والوں کی گواب کا ساتھ دیتی ہے اپنے پاکستانی سے یہ کہنا چاہوں گے کہ دیکھیں یہ زبین ہمارے لیے بڑی مشکل سے بنائی گئی ہے میرے والدین نے میری گھر والوں نے میری قوم نے اور قائد اعظم محمد علی جینا نے اس زبین کو جتنی مشکلوں سے لیا ہے کوئی نہیں لے سکتا آج تک کوئی ملک اس طرح نہیں بنا ہے اس طرح پاکستان بنا ہے آپ اس کو ضائع کریں گے تو آپ کو زندگی میں ایک قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی پلیز اس کو پیار کیجئے اس کا خیال رکھئے یہ آپ کا گھر ہے اس گھر کو اگر آپ نے تباہ کر دیا تو آپ کو کہیں امان نہیں ملے گی پس یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے ملک سے پیار کیجئے اپنے لوگوں سے پیار کیجئے کوئی بھی ہے کہیں کبھی رہنے والا ہے چاہے پاڑوں پہ رہتا ہو چاہے سبندر پہ رہتا ہو پیار تو کم از کم آپ کا ہے کیونکہ وہ آپ کا ملک کا آدمی ہے تو اس سے پیار کیجئے اور آپ پیار کا جواب پیار ہوتا ہے اگر آپ اس سے پیار کریں گے تو وہ بھی آپ سے پیار کرے گا اور یہ پیار اکھٹے ہوگے اتنی بڑی طاقت بن جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرانے سکتے ہیں موسیقی